السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں خانی اصرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج آنے اور آنے کا میرا مقصد تھا محولیاتی آلودگی جو ہم خود جس کی ذمہ دار ہیں جس محول کو گندہ کرنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں بات کڑوی ہے مگر ہے سچ اس لیے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں ہم لوگ پیمپر بغیرہ یہ گندگی بغیرہ پھینک دیتے ہیں تو ناظرین یہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے پانی کی ویعہ سے یہ پڑے نالے میں شفٹ ہی تو وہاں سے آگیں جاتا ہے آگیں جا کے فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں کہیں جگہ پہ پینے کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اور نہانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور بھی کئی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان پیمپرز وغیرہ کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گڑھا کھوت کے تو اس میں یہ چیزیں پھینک کے اوپر سے مٹی کا تیل وغیرہ یہ چیزیں پھینک کے تو زرف کر دیا کریں جلا دیا کریں ان کو تو اس سے ہمارے محول میں تھوڑی آلودگی کم ہوگی پینے کا صاف پانی ماہیہ ہوگا اور ہم لوگ کئی قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں گے ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیلٹریشن پلانٹ لگا ہو ہے تو یہ پیمپر سے پانی گزر کے فیلٹر ہو کے آگے جا کے فیلٹریشن پلانٹ میں شفٹ ہوتا ہے اور وہاں سے آگے پھر ہم لوگوں کے لیے پینے کے لیے یا ایسے پانی یہ استعمال ہوتا ہے تو خدارہ اس سے بیماری کتنی بیماری پھیلتی ہے آپ کو پتا ہے محول میں کتنی آلودگی ہو جاتی ہے کتنا پرابلم میں ہم لوگ ایک تو ہم بولتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کہاں سے نصف ایمان ہے کدھر سے نصف ایمان ہے یہ ہم صحیح کر رہے ہیں میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن ہم دوسرے بھائی کو بیمار کر کے خود ٹھیک رہنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنے آپ کو پڑا لکھا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو ایک باشا اور شہری قرار دے رہے ہیں میری گزارش ہے سب سے کہ میرے بانی کریں ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں میں تو ساپ پانی پی رہا ہوں میرا بھائی وہ کندہ پانی پی رہا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر بھی ہو رہا ہے اس کی ویعہ سے محولیاتی علودگی ہو رہی ہے اس کی ویعہ سے بہت سر ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن میں ہم گر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اس کو نصف ایمان کی طرح کریں میرے بانی کریں میری باتیں سخت ہیں لیکن ہیں بڑی کام کی کوشش کریں ہر ایک آدمی اپنے گھر کے قریب چھوٹا سا گڑھا کھوڑ کے تو اس میں یہ چیزیں دبا دیا کریں دبانے سے دبانا ضروری نہیں ہے ان کو پھینک کے ماہی پہ مٹی کا تیل وغیرہ یہ جو بلیک آئل ہوتا ہے یہ گاڑیوں سے نکلا ہوا آئل یہ چیزیں اس کے اوپر پھینک کے آگ لگا دیں ظرف ہو جائیں گے وہ تو اس طرح سے ہم کسی دوسرے کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں دوسرے کا گھر بھی بچا سکتے ہیں یہ ہم پہ فرض ہے تو بھائیو کوئی میر بانی کریں ایک دوسرے کے لیے سوچیں حالی میں اپنے لیے ہی سوچتا رہوں گا تو پھر کیا فائدہ زندگی کا اس کا کہ جو کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے تو اسی پہ جاں چاہوں گا اجازت پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا تو اس پہ سوچئے گا ضرور اور اس پہ عمل کیجئے گا اور کسی کی دل آذاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں شکریہ